بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں ہم نے نائند کلاس کی میت سٹارٹ کی ہوئی ہے اردو میڈیم اور بچوں ہم نے اس کی میت کا تمام سلیبس ہم نے کمپلیٹ کر لیا صرف ہم نے ہمارے مسئلے رہ گئے تھے چیپٹر نمبر ٹویلپ کے اور میں نے مسئلہ نمبر ون بھی کروا دیا اور میں نے مسئلہ نمبر ٹو لے لیا اور بچوں یہ ٹویلپ پوائنٹ ٹو ہے ہمارے پاس اگر ایک نکتہ کسی کتا خط کے سروں سے مساوی الفاصلہ ہو تو وہ کتا خط کے عمودی ناصب پر واقع ہوگا تو بچوں یہاں سے لے کر یہ جونسا حصہ نمارے پاس یہ والا یہ کہلاتا ہے ہمارے پاس ملوم یہ حصہ ملوم کہلاتا ہے اور یہ جونسا حصہ نمارے پاس یہ کہلاتا ہے مطلوب یہ آپ نے یاد رکھنا ہے سب سے پہلا مسئلہ کا جونسا پوائنٹ ہے نا یہاں سے لے کر یہاں تک حصہ جونسا ہے ہمارے پاس یہ حصہ کہلاتا ہے ملوم اور یہاں سے لے کر یہ والا حصہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے مسئلہ کا مطلوب تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ڈائاگرام بنا لیں گے اس کی تو بچوں ڈائاگرام ہمارے پاس ایک کتا خط کی بات کیا اس نے تو میں نے یہ کیا لے لیا یہ میں نے ایک کتا خط لے لیا اور میرے پاس نکتہ ہے یہاں پر اس کا نام کیا میں نے رکھ دیا پی اور یہ مارے پاس نکتہ پی اس کونے کا نام اے رکھ دیں گے اس کونے کا نام بی رکھ دیں گے اور یہ میں نے کیا لے لیا ایک کتا خط لے لیا اور یہ کتا خط یہ جنسا نکتہ پی ہے نا اس کتا خط کے سروں سے کیا ہے مساوی الفاصلہ ہے اس طرح اور اس طرح یہ کیا ہے ہمارے پاس مساوی الفاصلہ ہے اس کا مطلب یہ والا فاصلہ اور یہ والا فاصلہ کیا ہے برابر ہے مساوی الفاصلہ کا مطلب یہ ہو گیا تو ہم کیا کریں گے اور اس طرح ایک ڈوٹر لائن ایک امودی ناصف بنا دیں گے ہم یہ میں نے کیا بنا دیا امودی ناصف ہمارے پاس ہے اور اس نکتے کا نام کیا رکھ دیں گے سی تو بچھو مسئلے کے اندر مسئلہ نمبر ہے دو یہاں سے لے کر یہاں تک فاصلے تک یہ حصہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے مسئلے کا ملوم اور یہاں سے ہو تو وہ نکتہ کتا خط کے امودینہ سے پر واقع ہے نکتے کی بات ہو رہی ہے اس پی کی تو یہ نکتے پی اس امودینہ سے کیا ہے ایکول فاصلے پر ہے اور یہ پوائنٹ اس امودینہ سے پر واقع ہے یہ کیا حصہ کہلائے گا مطلوب ملوم کا مطلب ہوتا ہے جو چیز معلومات ہمیں دے دی گئی ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلاتا ہے ملوم اور جونسی چیز ہم نے ملوم کرنی ہے ثابت کروانی ہے پروو کروانی ہے وہ ہمارے پاس حصہ کہلاتا ہے مطلوب تو سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے ملوم تو بچھو ملوم ہمیں کیا ہے وہ ہم نے لکھنا ہے تو بچھو سب سے پہلے ہیڈنگ دے دیں گے ملوم کی اور ملوم کے اندر ہم نے ایک کتا خط ہے ایک اے بی کتا خط ہے ہمارے پاس کتا خط ہے بچھو آپ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے یہ جونسہ اے بی ہے نا ہمارے پاس یہ اے بی جونسہ ہے ہمارے پاس ایک اے بی کتا خط ہے اور ایک نکتہ تو بچھو یہ جونسہ نکتہ ہے ہمارے پاس ایک نکتہ پی ایسا ہے کہ تو بچھو آپ نے یہ توجہ کرنے ہی ہے میں کیا لکھنے لگا ہوں ملوم ملوم کے اندر میرے پاس یہ ایک اے بی ایک کتا خط ہے اور یہ جونسہ نکتہ پی ہے نا پی ایک نکتہ ایک نکتہ پی ایسا ہے نکتہ پی ایسا ہے کہ توجہ کرنے ہی آپ نے تو بچھو یہ میں نے کیا لکھ دیا سب سے پہلے ملوم کے اندر میں نے کیا لکھا بھی یہ اے بی ایک کتا خط ہے اور یہ جونسہ نکتہ پی ایسا ہے کہ پی اے کا فاصلہ یعنی یہ جونسہ پی اے کا فاصلہ متماصل ہے پی بی کے یہ ملوم کے اندر ہم لکھیں گے یعنی ہمارے پاس پی اے کا فاصلہ برابر ہے متماصل ہے پی بی کی تا خط کے یہ ہمیں ملوم کے اندر دے دیا اس نے تو بچھو پھر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کیلئے ہو جائے یہ میرے پاس اے بی ایک کتا خط ہے اور یہ نکتہ پی ایسا ہے ہمارے پاس پی اے کا فاصلہ برابر ہے پی بی کے فاصلے کتا خط کے پی اے کتا خط برابر ہے یہ جونسہ میں نے مدہ ڈالا مدے کا مطلب ہوتا ہے متماصل ہے متماصل کا مطلب کیا گیا وہ ہر لحاظ سے ایک جیسا ہے یعنی یہ والا زلہ یہ والا زلہ کیا ہے برابر ہے متماصل ہے کس کے پی بی کے تو بچھو یہ ہمارے پاس کیا آگیا ملوم اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے مطلوب تو بچھو ہم کیا لکھیں گے مطلوب مطلوب ہمارے پاس کیا جونسی چیز مطلوب ہوتی ہے جونسی چیز ہم نے ملوم کرنی ہے مطلوب توجہ کرنی ہے بچھو آپ نے دوبارہ پھر میں رپیٹ کرواتا ہوں ملوم ملوم ہمارے پاس کیا تھا بھی ایک کتاخت اے بی ہے اور یہ نکتہ پی ایک ایسا ہے جو کہ پی اے کا فاصلہ پی اے کتاخت برابر ہے متماصل ہے کس کے پی بی کے پی بی کتاخت کے تو بچھو یہ ہمارے پاس ملوم آگیا اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے مطلوب مطلوب کے اندر کیونکہ نکتہ کونسا ہے یہ والا پی ہم یہاں پر لکھیں گے نکتہ پی نکتہ پی نکتہ تو بچھو ہم نے کیا لکھنا ہے مطلوب مطلوب جونسی چیز ہم نے ثابت کروانی ہے نکتہ پی نکتہ پی کتاخت اے بی کتاخت اے بی تو بچھو یہ نکتہ پی کتاخت اے بی کے امودی ناصف پر باتیا ہے امودی ناصف پر واقعہ ہے تو بچھو ہم نے چیز کیا پروف کرنی ہے یہ جونسا نکتہ اے پی ہے نا یہ ہمارے پاس کس کے اوپر واقعہ کتاخت اے بی کہ یہ والا امودی ناصف پر واقعہ ہے تو بچھو یہ میرے پاس کتاخت ہو گیا اور یہ کتاخت کے اوپر اس طرح یہ پی ہے تو ہمیں یہ یہ چیز ہم نے ثابت کروانی ہے اس کتاخت اے بی کے اوپر امودی ناصف پر اوپر نکتہ اے پی واقعہ ہے تو بچھو یہ مارے پاس کیا آگئی یہ ہم نے کیا لکھ لیا مطلوب پھر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں یہ جونسا نکتہ اے پی اس کتاخت کے یہ والا کتاخت ہے اس کتاخت کے اس امودی یہ کہلاتا ہے امودی ناصف جو کہ اس کتاخت کو نصف کے اندر نصف کرواتا ہے اس کتاخت کا دو ہنسوں میں تقسیم کرواتا ہے تو بچھو یہی بات تو میں نے یہاں پر لکھی ہے مطلوب کے اندر یہ جونسا نکتہ پی ہے یہ اس کتاخت کے اس امودی ناصف پر واقعہ ہے یہ مارے پاس کیا آگیا ملوم اب بچھو ہم نے عمل لکھیں گے جو کام ہم نے ڈوٹر لائن سے کیا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہلائے گا عمل تو بچھو اب ہم نے کیا لکھنا ہے عمل عمل کے اندر نکتہ پی کو کتاخت تو بچھو اس کے بعد ہم نے کیا 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 اس نکتہ پی کو اس کتاخت کے وسطی نکتے سے ملا دیا سی سے تو بچھو یہی بات تو ہم نے عمل کے اندر لکھنی ہے نکتہ پی کو کتاخت اے بی کے وسطی نکتہ سی سے ملایا یہ کام ہم نے کیا تھا پھر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کیلئر ہو جائے تو بچھو یہ جونسا نکتہ پی ہے میں نے اس کتاخت کے اس وسطی نکتے سے ملا دیا یہی ہم نے کیا عمل کہلائے گا تو بچھو پھر میں دوبارہ رپیٹ کرواتا ہوں تاکہ ملوم مطلوب عمل اور یہ شکل اس کے چار نمبر ہوتے ہیں کتنے نمبر ہوتے ہیں اس کے چار تو بچھو یہ چار نمبر آپ لوگوں نے پکے کر لینے ہیں تو سب سے پہلے میں نے ملوم کے اندر کیا لکھا ہے ملوم کے اندر میں نے لکھا بھی یہ ایک اے بی ایک کتا خط ہے اور یہ نکتہ پی ایسا ہے جو کہ پی اے کا فاصلہ برابر ہے پی بی کے فاصلے کے برابر ہے متماسل ہے کتا خط کے پی اے کتا خط برابر ہے متماسل ہے کس کے پی بی کتا خط کے یہ میں نے کیا لکھ دیا ملوم اس کے بعد میں نے کیا لکھنا ہے مطلوب مطلوب کے اندر جو چیز ہم نے ثابت کروانی ہے ثابت کیا کروانی ہے ہم نے خط اے بی کتا خط اے بی کے عمودی ناصب پر واقع ہے یہی بات تو میں نے یہاں پر لکھی ہے اس کے بعد عمل عمل لکھیں گے عمل کے اندر میں نے اس نکتہ پی کو کتا خط اے بی کے وسطی نکتے سے کیا کر دیا ملا دیا یہ مارے پاس کیا آ گیا ملوم آ گیا اس کے بعد بچوں ہم نے دیکھو مارے پاس ایک یہ والی مسلس بن گی اور ایک یہ والی مسلس بن گی اور یہاں پر بھی نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن گیا اور یہاں پر بھی نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن گیا ہمارے پاس تو بچوں یہ دو مسلسیں بن گی یہ دونوں مسلسیں کیا کہلاتی ہیں متماصل ہیں متماصل کا مطلب کیا ہم ان دونوں مسلسوں کا اس مسلس اور اس مسلس یہ مسلس one ہے اس کو مسلس two کا نام دے دیں گے ان دونوں مسلسوں کا ہم کیا کروائیں گے معازنہ ان دونوں مسلسوں کا ہم نے کیا کروانا ہے معازنہ تو بچوں سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دے دیں گے ثبوت کی کیا ہیڈنگ دیں گے ہم نے ثبوت دینا ہے ثبوت ہم نے کیا دینا ہے ثبوت ثبوت کے اندر ہمیں کیا لکھنا ہوتا ہے بیانات دینے ہوتے ہیں بیانات اور ہمیں بیانات دینے ہوتے ہیں اور ہمیں دلائل دینے ہوتے ہیں مسلے کے تو بچوں آپ نے توجہ کرنا ہے ہم نے کیا دینا ہے ثبوت ثبوت کے اندر دو چیزیں آتی ہیں ہمارے پاس ایک بیانات اور دوسرے نمبر پہ دلائل دلائل کا مطلب ہوتا ہے ریزن بھی کون سی ریزن بنی ہے اس بیانات کی ریزن ہم نے ساتھ ساتھ لکھتے جانا ہے تو بچوں سب سے پہلے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے بھی یہ والا حصہ ملوم کہلاتا ہے یہ والا حصہ مطلوب کہلاتا ہے میں نے ملوم لکھ دیا مطلوب لکھ دیا عمل لکھ دیا اب میں نے ثبوت دینا ہے ثبوت دینے کے لیے یہ میرے پاس دو مسلسے بن گی ان دونوں مسلسوں کی میں کیا کروا تین سائیڈیں اگر ہم ان دونوں متماسل مسلسوں متماسل کا مطلب کہ یہ دونوں مسلسے ایک جیسی ہیں تو اس دونوں مسلسوں کی ہم کیا کریں گے تین سائیڈیں اگر ہم برابر کروا دیتے ہیں ان دونوں متماسل مسلسوں کی سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے ازلا اگر ہم ان دونوں متماسل مسلسوں کے تین ازلا برابر کروا دیتے ہیں تو یہ دونوں مسلسیں کیا ہو جائیں گی آپس میں متماسل ہو جائیں گی تو ہمیں کیا کروانا پڑے گا کمپیریزن تو بچوں ہم کمپیریزن کروا دیں گے کمپیریزن کروائیں گے مسلس یہ لامت ہوتی ہے مسلس کی مسلس ا توجہ کرنی ہے اے سی پی مسلس اے سی پی موازنہ یہ یہ کہلاتی ہے موازنہ جب بھی میں اس طرح کی ڈبل ایرو اس طرح بھی ایرو ڈال دوں اس طرح بھی ایرو ڈال دوں لائن بنا دوں اس طرح کی تو یہ ہمارے پاس کہلاتی ہے موازنہ بھی ہم نے ان دونوں مسلسوں کا کیا کروانا ہے موازنہ کروانا ہے کمپیریزن کروانا ہے کس کے ساتھ مسلس مسلس بی سی پی مسلس بی سی پی کیونکہ میں نے سی درمیان میں رکھ لیا یہ دیکھنے سی درمیان میں ہے یہاں پر بھی سی درمیان میں ہے جس کے ساتھ اینگل ہوتا ہے نا وہ وہ ہم نے کونہ یہ سی پوائنٹ یہ سی پوائنٹ ہم نے درمیان میں رکھنا ہے یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے تو بچو اگر میں نے یہ دو مسلسوں کا میں نے کیا کروانا ہے کمپیریزن میں نے کس طرح دو مسلس بنائی ہے اے سی پی مسلس اے سی پی پھر مسلس بی سی پی مسلس بی سی پی مسلس بی سی کا میں نے کیا کروانا ہے موازنہ اگر میں ان دونوں مسلسوں کا اگر میں تین تین ازلا تین ازلا کیا کروا دیتا ہوں برابر تو یہ دونوں مسلسیں کیا ہو جائیں گی متماسل ہو جائیں گی ایک دوسرے کے تو بچو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے تو بچو اپنے توجہ کرنا ہے سب سے پہلے ہم یہاں پر لکھیں گے بی ہمارے پاس ہے پی اے کا فاصلہ ہم یہاں پر لکھیں گے پی اے پی اے کی طاقت برابر ہے متماسل ہے کس کے پی بی کی طاقت کے پی بی کی طاقت کے یہ جنسا مدہ سا ڈالانا ہے میں نے مساوی کے اوپر اس کا مطلب ہوتا ہے متماسل متماسل کا مطلب ہے کنکرنٹ ہے کنکرنٹ کا مطلب ہوتا ہے یہ دونوں یہ دونوں کی طاقت کیا ہے برابر ہیں متماسل ہیں دونوں ایک جیسے ہیں اس کا مطلب یہ ہو گیا تو بچو اس کی ریزن کیا بنی پی اے کی طاقت برابر ہے متماسل ہے پی بی کی طاقت کے یہ بات کا ذکر کہاں پر آیا ہے ملوم کے اندر یہ دیکھ لیں پی اے کی طاقت برابر ہے متماسل ہے پی بی کی طاقت کے یہ بات ہم نے کہاں پر سٹڈی کی ہے ملوم کے اندر تو اس کے سامنے کیا لکھ دیں گے ملوم لکھ دیں گے تو بچھو یہ مارے پاس کس کے اندر آئی ہے ملوم کے اندر تو ہم یہاں پر ملوم لکھ دیں گے اس کے بعد ہم نے ایک زلے کو دونوں مسلسوں کے ہم نے برابر کروا دیئے متماصل کروا دیئے اسی طرح بچھو ہم کیا کریں گے اب یہ والا زلہ لے لیں گے جو درمیان میں ہیں تو یہ والا زلہ لے لیں گے تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں پی سی کتا خط پی سی کتا خط برابر ہے متماصل ہے پی سی کتا خط کے کیونکہ یہ دونوں مسلسوں کا یہ دیکھ لیں اگر میں اس کو کاٹ کے لکھوں یہ والی مسلس اور یہ والی مسلس ان دونوں مسلسوں کا یہ جنسی ہے نا سائیڈ ہمارے پاس یہ جنسی ہے ان دونوں مسلسوں کا یہ والا عمود یہ کیا ہے ہمارے پاس دونوں کا برابر ہے متماسل ہے متماسل کا مطلب یہ دونوں ایک جیسی سائیڈ ہے اس مسلس کی بھی یہ سائیڈ ہے اور اس مسلس کی بھی یہ سائیڈ ہے تو یہی بات تو میں نے یہاں پر لکھی ہے بھی پی سی کتا خط برابر ہے متماسل ہے پی سی کتا خط کے اس کی ریزن کیا بنی ہے کیونکہ یہ دونوں مسلسوں کا مشترک زلہ ہے اس مسلس کا اور اس مسلس کا کیا ہے مشترک زلہ ہے تو یہاں پر اس کے سامنے کیا آجائے گا اس کی ریزن کیا بنی یہ ہے ہے مشتریق تو میں یہاں پر کیا لکھوں گا مشتریق لکھ دوں گا تو بچوں میں نے دو ازلا برابر کروا دیئے کیونکہ میں نے دونوں مسلسوں کے اگر میں تین ازلا ازلا کا مطلب ہوتا ہے تین سائیڈیں اگر میں تین سائیڈیں برابر کروا دیتا ہوں تو یہ دونوں مسلسیں کیا ہو جائیں گی متماسل ہو جائیں گی متماسل کا مطلب یہ دونوں برابر بھی ہیں اور متماسل بھی ہو جائیں گی تو بچو تو یہ ہمارے پاس تھا اگر میں نے یہ وستی نکتہ بنایا کیونکہ یہ وستی نکتہ یہ جنسا وستی نکتہ سی وستی نکتے کا کام کیا ہے ان کو دو برابر حصوں میں کیا کر دیا اس نے تقسیم تو میں پھر لکھ سکتا ہوں نا اے سی کا میں یہاں پر کیا لکھوں گا اے سی کی طاقت برابر ہے متماسل ہے متماسل ہے کس کے بی سی کی طاقت کے بی سی کی طاقت کے تو بچو آپ لوگوں نے یہ یاد رکھنا ہے بی اے سی کی طاقت جب دیکھو نا یہ وستی نکتہ ہے ہمارے پاس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس ہے کیا ایک میں نے عمود بنایا اور عمود کیا کرے گا یہ والا عمود کیونکہ یہ عمودی ناصف ہے عمودی ناصف کا کام کیا یہ والا فاصلہ اور یہ والا فاصلہ کیا ہے برابر ہوتا ہے کیونکہ عمودی اس وستی نکتے نے یہ والا فاصلہ یہ والا فاصلہ کیا کر دیا برابر تو یہی تو بات میں نے یہاں پر لکھی ہے بھی اے سی کا اے سی کتا خط برابر ہے متماسل ہے بی سی کتا خط کے تو بچو یہی بات تو میں نے یہاں پر لکھی ہے اے سی کتا خط برابر ہے متماسل ہے بی سی کتا خط کے تو یہ بات کا ذکر کیونکہ یہ وستی نکتہ بنے گا توجہ کرنی ہے اب میں اس کی ریزن لکھنے لگا ہوں ریزن کا مطلب ہوتا ہے دلائل تو میں اس کی ریزن لکھنے لگا ہوں کیونکہ یہ وستی نکتے سے بنایا ہے اگر میں یہ امودی یہ مود ہٹا دوں تو ہمیں تو نہیں یہ پھر تقسیم ہی نہیں ہو سکتا کتا خط جب میں نے یہ امودی ناصف بنایا جب میں نے یہ امودی ناصف بنایا امودی ناصف کیا مطلب کیا ہے اس وستی نکتے کی وجہ سے وستی نکتے کی وجہ سے اے سی کتا خط برابر ہے متماسل ہے بی سی کتا خط کی وجہ سے تو وستی نکتے کا ذکر کہاں پر ہے عمل کے اندر دیکھ لو وستی نکتہ سی سے ملایا تو بچو یہ کس کے اندر ذکر ہے اس کا عمل کے اندر تو میں اس کے سامنے کیا لکھ دوں گا عمل اس کی ریزن کیا بن گی یہ عمل ہے ہمارے پاس عمل کے اندر ہے تو بچو یہ دیکھ لیں ہم نے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا بھی اگر ہمارے پاس مسلس اے سی پی اور مسلس بی سی پی اگر میں اس کی تینوں سائیڈے یہ اے سائیڈ بی سائیڈ سی سائیڈ بچو میں نے تینوں سائیڈ میں نے برابر کروا دی یہ والی مسلس کی سائیڈ اس مسلس کے برابر کروا دی اور یہ والی سائیڈ اس کے برابر کروا دی اور یہ والی سائیڈ کیونکہ یہ دونوں کی مشترکہ تھی تو دونوں کی سائیڈ پی سی برابر پی سی میں نے یہ تینوں ازلا کیا کروا دیئے برابر تو اس کا مطلب کیا ہو گیا یہ والی مسلس یہ والی مسلس کیا ہوگی پھر متماصل ہوگی متماصل کا مطلب کیا ہے یہ دونوں مسلسے کی ہر سائیڈ دوسری مسلس کی ہر سائیڈ کے کیا ہے برابر ہے یہ مطلب ہوتا ہے متماصل کا تو جب بھی ہم اس کی یہ والی تینوں سائیڈیں ہم نے کیا کروا دی مسلس کی برابر تو وہ دونوں مسلسے کیا ہو جاتی ہیں آپس میں متماصل ہو جاتی ہیں تو بچھو یہاں پر ہم لکھیں گے مسلس اے سی پی برابر ہے متماسل ہے مسلس بی سی پی کے تو جب یہ دونوں مسلسیں کیا ہو گئی برابر تو اس کے برابر ہونے کی وجہ کیا ہے کیونکہ ہم نے یہ دونوں مسلسیں کیا کروا دی برابر ہے متماسل ہے ان کی وجہ کیا بنی میں نے تین ازلا کیا کروائے ہیں برابر تو میں اس کی وجہ لکھ دوں گا تین ازلا تو میں کیا لکھوں گا یہاں پر زواد زواد کا مطلب زلا پھر زواد کا مطلب زلا پھر زواد کا مطلب زلا تو ہمارے پاس برابر ہے متماصل ہے کس کے زلا زلا اور زلا کے تو یہ ریزن بنی ہے اس کی کیونکہ میں نے یہ تین سائیڈیں برابر کروائی ہیں سائیڈیں کا مطلب ہوتا ہے تین میں نے دونوں مسلسوں کی یہ مسلس اور اس مسلس کی میں نے تینوں کی دونوں مسلسوں کی میں نے تین ازلا برابر کروا دیئے یہی تو بات میں نے یہاں پر لکھی ہے جب تین ازلا برابر ہوگے تو یہ دونوں مسلسیں کیا ہوگی آپس میں برابر بھی ہیں اور متماصل بھی ہیں تو یہ ریزن بنگی اس کی تو بچو ہم نے ثابت کیا کروانا تھا یہ جنسہ نکتہ پی اس کتا خط کے عمودی ناصف پر واقع اس کا مطلب کیا ہمیں ازلا بھی کیا کروانے پڑیں گے ثابت کروانے پڑیں گے اس کے ثابت کروانے پڑیں گے تو بچو تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں اینگل اینگل اے سی پی اینگل اے سی پی برابر ہے متماصل ہے اینگل بی سی پی کے توجہ کرنی ہے آپ نے یہ میں نے بات کیونکہ میں نے اینگل کو بھی کروانا ہے کیونکہ اس اینگل عمود کے اینگل کو ظاہر کروائیں گے پھر ہی ہم اس نکتے کو پروو کروا سکتے ہیں بھی یہ نکتہ اس عمودی ناصب پر واقعہ ہے تو پہلے ہمیں یہ والے ازلا برابر کروانے پڑے گے تو میں نے کیا لکھ دیا اس اینگل کو میں نے لکھا ہے بھی یہ اینگل اے سی پی برابر ہے اینگل بی سی پی کے تو یہی بات میں نے یہ لامت ہوتی اینگل کو ظاہر کروانے کا زاویہ برابر کروانے کا تو زاویہ اے سی پی برابر ہے متماسل ہے زاویہ بی سی پی کے اور اس کو میں ایکویشن ون کا نام دے دوں گا یہ میرے پاس ایکویشن کیا ہے ون ایکویشن کیا ہے میرے پاس کیونکہ جب بھی یہ جو ان سے دو اینگل ہیں نا مارے پاس یہ اینگل ہوتے ہیں متماسل مسلسوں کے متناظرہ زاویہ تو اس کی ریزن کیا بن گی کیونکہ یہ دونوں کیا ہے مسلسیں متماسل ہیں متماسل کا مطلب کیا ہو گیا بھی دونوں زاویہ ایک جیسے ہیں تو ایک جیسے ہیں تو اس کی ریزن پھر کیا لکھیں گے ہم ریزن اس کی لکھیں گے متماسل متماسل مسلسوں کے متناظر متناظرہ زاویہ متناظرہ زاویہ ہیں کیونکہ یہ ہمارے پاس دو مسلسے متماسل تو متماسل یہ دونوں زاویہ پھر کیا کہلائیں گے متماسل مسلسوں کے متناظرہ زاویہ تو بچوں یہ تھا ہمارے پاس ہم نے اس اینگل کو بھی ثابت کروانا ہے تو بچوں اب کیا کریں گے اب اس کے اگر ان دونوں اینگل کا سام بھی اگر یہ ہمارے پاس متناظرہ زاویہ ہیں تو ان دونوں اینگل کا جو انسا سامنا ان دونوں انگل کا سام کروائیں گے تو سام کروائیں گے ان دونوں کو انگل کا تو میں یہاں پر لکھ سکتا ہوں پھر مہر انگل اے سی پی بھرابر ہے متماصل ہے مہر انگل اے سی پی پلاس مہر انگل بی سی پی ان دونوں انگل کا کیونکہ یہ بھی 90 ڈگری کا ہے یہ بھی 90 ڈگری کا ہے ہم نے اس total angle نکاننا ہے اس کا دونوں angle کا sum کتنا ہونا چاہیے 180 یہ بھی 90 degree کا ہے 90 کو 90 میں پلس کریں گے تو یہ 180 degree آ جائے گا تو میرے پاس کتنا آ گیا 180 degree تو آپ لوگوں کو پتہ ہے تو ان دونوں angle کا sum کتنا آ گیا 180 degree تو 180 جس کے اندر کیونکہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ میرے پاس ایک ہاتھ ہے یہ وہاں angle کیا ہوتا ہے supplementary ذاویہ ہوتا ہے اس کی reason کیا بنی جب ہم نے ان دونوں angle کو جمع کروایا تو اس کی reason کیا بنی بھی یہ ہمارے پاس supplementary ذاویہ ہے supplementary جس کا 0 سے لے کر 180 degree کا جو انصار ذاویہ ہوتا ہے 180 degree ہمارے پاس کونسا ذاویہ کہلاتا ہے supplementary ذاویہ تو ہم یہاں پر کیا لکھیں گے supplementary ذاویہ تو ہم یہاں پر لکھ دیں گے supplementary سپلیمنٹری سپلیمنٹری زاویہ تو مجھے یہ میں رہ پاس کیا ہے سپلیمنٹری زاویہ اگر ان دونوں توجہ کرنی ہے آپ نے اس کو ایکویشن ون ہے اور یہ والی ایکویشن کتنی بن گی اگر یہ دونوں کیونکہ یہ دونوں مسلسلوں کے زاویہ یہ والا زاویہ اور یہ والا زاویہ کیا ہے برابر بھی ہے متماسل بھی ہیں تو میں نے جب ان دونوں اینگل کا سم کیا تو ایک سو اسی ڈگری بھی ہے کیونکہ ایک سو اسی ڈگری کیا ہوتا ہے سپلیمنٹری زاویہ ہوتا ہے تو اگر یہ دونوں کا سم ایک سو اسی ڈگری ہے تو پھر ہم یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں بھی میر اینگل اے سی پی برابر ہے کس کے میر اینگل ہمارے پاس بی سی پی کے وہ کس کے برابر ہے نائنٹی ڈگری کے برابر ہے جب ہم نے ان دونوں اینگل کا سم ایک سو اسی ڈگری ہے تو ہم یہ بات بھی بچوں کہہ سکتے ہیں بھی میر اینگل اے سی پی برابر ہے میر اینگل بی سی یہ دونوں اینگل یہ اینگل بھی نائنٹی ڈگری کا ہے اور یہ اینگل بھی نائنٹی ڈگری کا ہے اور یہ ہمیں کیسے پتا چلا کیونکہ ان دو اینگل کا سم متماصل کا وہ ایک سو اسی ڈگری ہے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہ پھر میرے رزلٹ کہاں سے میں نے لیا ان دو ایکویشن سے لیا تو میں یہاں پر لکھ دوں گا ایکویشن وان اور ایکویشن ٹو کی رو سے رو سے تو بچھو یہ ہمارے پاس نائنٹی ڈگری کا اینگل بھی بن گیا ایک بات ہم نے یہ ثابت کروانی تھی کیونکہ ہم نے زابیے بھی نا اس کے اندر کیا ہے اس کے اندر یہ دو زابیے بھی ہم نے ثابت کروا دیئے پہلے ہم نے کیا لکھا بھی یہ اے سی پی اینگل یہ والا اینگل پھر بی سی پی اینگل برابر ہے مت معاصل ہے اس کے بعد ہم نے ان دونوں اینگل کا سم ایک سو اسی ڈگری آ گیا نوے پلس نوے تو ایک سو اسی ڈگری آ گیا تو پھر میں کہا سکتا ہوں نا اس رزلٹ کے مطابق قویشن وان اور ٹو کے مطابق میر میر اینگل اے سی پی برابر ہے میر اینگل بی سی پی وہ نائنٹی ڈگری ہے ہمارے پاس کتنا ہے نائنٹی ڈگری ہے تو بچو یہ میں نے رزلٹ کہاں سے لیا ہے ایکویشن وان اور ٹو سے تو بچو اس کے بعد پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ نائنٹی ڈگری کا زاویہ بھی ہم نے کیا کروا لیا پروو کروا لیا تو پھر ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں نا بچو بھی پی سی توجہ کرنی ہے یہ دیکھ لیں یہ پی سی ہم یہاں پر کیا لکھیں گے پی سی کی طاقت یہ لامت ہوتی ہے کس کی پرپینڈی کولر سی عمودن ہے عمودن پڑھ لیں یا پرپینڈی کولر پڑھ لیں اس لائن کو تو بچو اس کو کیا کہتے ہیں یہ والی لائن یہ جنسی علامت ہے نا اس کا مطلب ہوتا ہے پرپینڈی کولر ہے تو بچو آپ نے یہ لکھنا ہے بھی پی سی یہ جنسا پی سی پی سی کتا خط پرپینڈی کولر کس کے اوپر ہے اے بی کے اوپر تو یہی بات میں یہاں پر لکھنی ہے بھی پی سی پرپینڈی کولر ہے عمودن ہے کس کے اے بی کتا خط کے اے بی کتا خط کے اس کو کوئیشن ہے وان کا نام بھی دے دیں گے اور یہ بات ہم نے کیونکہ یہ پی سی عمودن ہے کس کے اوپر اے بی کے اوپر عمودن کا مطلب کیا ہے یہ نائنٹی ڈگری کا زاویہ بناتے ہیں تو اس کے سامنے کیا جائے گا نائنٹی ڈگری تو ہم یہاں پر کیا لکھ دیں گے نائنٹی ڈگری ہے اس کی ریزن یہ بن گی کیونکہ جب ہم نے اس کے اوپر عمود گرائے عمودن ناصف بنایا تو یہ اس کے ساتھ کتنا بن گیا نائنٹی ڈگری کا انگل تو یہی وجہ تھی اس کے ساتھ کتنا بن گیا نائنٹی ڈگری کا زاویہ بن گیا اور اس کے بعد تو بچو ہمارے پاس یہ سی اے جب عمودن ناصف بنا دیا ہم نے تو یہ انگل تو اس کا اے سی کا فاصلہ توجہ کرنی ہے آپ لوگوں نے بچو کیا کرنی ہے توجہ کرنی ہے اس کے بعد اگر یہ ہمارے پاس پی سی اس کے اوپر کیا ہے پرپینڈکولر ہے عمودن ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اس طرح یہ میں نے پاس ہے یہ پی ہے یہ سی ہے یہ اے ہے یہ بی ہے اگر یہ یہ پی سی اس اے بی کے اوپر کیا ہے عمودن ہے پرپینڈکولر ہے تو پھر ہمیں یہ پرپینڈکولر کا مطلب ہوتا ہے یہ وستی نکتے سے عمودی ناصف ہے مارے پاس تو اس کا فاصلہ پھر اس کا فاصلہ کیا ہو گیا برابر تو میں یہ بات پھر لکھ سکتا ہوں سی اے سی اے کتا خط برابر ہے متماسل ہے کس کے سی بی کتا خط کے سی اے کتا خط برابر ہے متماسل ہے سی بی کتا خط کے تو یہ بات کہاں پر ہمیں ملی کیونکہ وستی نکتہ بنایا تھا ہم نے دیکھو نا جب وستی نکتہ ہم نے بنایا تو وستی نکتے نے وستی نکتے کا کام کیا ہے ان دونوں کو برابر برابر حصوں میں کیا کر دیا اس نے تقسیم کر دیا یعنی اے سی کا فاصلہ اور سی بی کا فاصلہ کیا ہے برابر ہے متماسل ہے تو یہ ہمارے پاس اس کی بننے کی اس کو ایکویشن ٹو کا نام بھی دے دیں گے یہ ایکویشن ٹو کا نام بھی دے دیں گے اور اس کی وجہ کیا بنی بی یہ پی سی اے برابر ہو گیا متماسل ہو گیا سی بی کے اس کی وجہ کیا بنی عمل کے اندر کیونکہ ہم نے وستی نکتہ بنایا تھا تو یہاں پر کیا لکھیں گے عمل تو بچو یہ ہمارے پاس کیا آگیا عمل آگیا تو بچو تو جب ہمارے پاس عمل آگیا تو بھر میں کہہ سکتا ہوں یہ جو انسا پی سی ہے نا توجہ کرنی ہے آپ نے تو بچو آپ نے کیا کرنی ہے توجہ کرنی ہے کیونکہ میرے پاس سپیس کم ہے تو میں اس لیے یہاں پر لکھ دوں گا بکیا ہی سا ہمارے پاس یہ ہو گیا بیانات اس کا اور یہ میرے پاس کیا ہو گیا دلائل آگیا توجہ کرنی ہے اس کے بعد یہاں پر میں نے سٹیپ شروع کرنا ہے تو بچو پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا یہ پی سی کیا لکھوں گا یہاں پر پی سی پی سی اے بی کتا خط کے اوپر کیا ہے پی سی اے بی پی سی کتا خط پی سی کتا خط اے بی کے اوپر اے بی اس اے بی کے اوپر کیا ہے امودن امودی فاصلہ کیا ہے امودی ناصف ہے تو بچو ہم کیا لکھیں گے یہاں پر امودی امودی ناصف امودی ناصف ہے تو بچوں آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے یہ جنسہ پی سی ہے نا اس اے بی کتا خط کے اوپر کیا ہے امودی ناصف ہے اگر یہ امودی ناصف ہے اس کی وجوہات کیا بنی یہ امودی ناصف ہے کیونکہ اس کی پی سی پی سی کتا خط امودن ہے اے بی کے اوپر جب امود بنایا اس نے سی اے برابر کر دیا سی بی کے برابر بھی ہے یہ ایکویشن وان اور ٹو کی روح سے بنایا ہمارے پاس ایکویشن ہم یہاں پر لکھیں گے ایکویشن وان یہ ایکویشن وان نہیں تھی یہ ایکویشن وان تھی یہ ٹو اس کو ایکویشن تھری کا نام دے دیں گے اور اس کو ایکویشن فور کا نام دے دیں گے تو بچہ یہ میرے پاس کون سی ہے ایکویشن تھری اور فور کی روح سے ہے تو بچو اب بچو یہ ہم نے کیا کر لیا یہ امودی یہ پی سی ہے نا ہمارے پاس یہ پی سی کتا خط یہ اے بی اے بی کتا خط اے بی امودی ناصف پر یہ پی سی کتا خط اے بی پر اے بی کے تو بچو یہاں پر میں تھوڑے سے اس کو چیز کر کے لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کنفیوز نہ ہو وہاں پر یہ جنسا پی سی ہے نا مارے پاس توجہ کرنی ہے آپ نے پی سی پی سی پی سی کتا خط پی سی کتا خط اے بی پر امودی ناصف ہے امودی ناصف ہے کیونکہ ہم نے یہ چیز بھی ثابت کروا لی اس ان دو اکویشن کے ذریعے اکویشن تھری اور اکویشن فور کے ذریعے بی پی سی کتا خط اے بی پر کیا ہے امودی ناصف ہے امودی ناصف ہے تو پھر میں یہ پس ثابت ہوا پس تو بچوں پس ثابت ہوا بھی نکتہ نکتہ پی کتا خط تو بچوں پھر ہمارے پاس ثابت ہو گیا بھی یہ جنسا نکتہ پی کتا خط اے بی اے بی کے امودی ناصف پر واقع ہے واقع ہے تو بچوں پھر میں دوبارہ آپ لوگوں کو رپیٹ کروا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ کلیر ہو جائے تو بچوں مسئلے کے اندر یہاں سے لے کر یہ میں نے یہ حصہ کیا کہلاتا ہے ملوم اور یہ حصہ کیا کہلاتا ہے مطلوب تو سب سے پہلے میں نے یہ کتا خط بنایا اور اس کے اوپر یہ والا نکتہ پی کو اے کے نکتہ پی اے اور پی اے ملوم کے اندر میں نے کیا لکھا یہ میں نے کتا خط اے بی ہے اور یہ نکتہ پی ایسا ہے جو کہ پی اے اور پی بی کا کیا ہے برابر بھی ہے اور متماسل بھی ہے اور اسی طرح بچوں میں نے نکتہ پی یہ والا نکتہ پی اس کتا خط کے اس عمودی ناصب پر واقع ہے یہ تھا ہمارے پاس مطلوب اب عمل ہم نے کیا کیا اس نکتہ پی کو اس کتا خط کے وستی نکتے سی سی ملا دیا تو بچوں اگر ہم یہ ہمارے پاس ایک مسلس یہ بن گی ایک مسلس ہمارے پاس یہ بن گی اگر ہم ان دونوں مسلسوں کے اگر ہم ان دونوں مسلسوں کے کیا کروائیں گے کمپیریزن کمپیریزن کے ذریعے ہم اگر ان تینوں کے اگر ہم تین ازلا برابر کروا دیتے ہیں تو وہ دونوں مسلسیں کیا ہو جاتی ہیں آپس میں متماسل ہو جاتی ہیں متماسل کا مطلب کیا وہ دونوں ایک جیسی ہیں تو میں نے ان تینوں کے ازلا برابر کروایا تو یہ مسلس کیا ہوگی متماسل ہوگی اور کیونکہ ان کا تو بچھو یہ ہمارے پاس ہے پھر ہم نے اینگل کو بھی ثابت کروا دیا پھر ان دونوں اینگل کا ہم نے سامل لیا تو وہ 180 ڈگری آ گیا پھر ہمارے پاس دونوں اینگل جب 180 ڈگری ہیں تو ہم پھر یہ بات بھی کہہ سکتے ہیں میئر اینگل ACP برابر ہے میئر اینگل BCP کے وہ برابر ہے 90 ڈگری کے اور اسی طرح پھر ہمارے پاس PC پرپینڈکولر ہے AB کے اور پھر جب پرپینڈکولر بن گیا پھر CA کا فاصلہ برابر ہے متماسلہ CB کے تو بچھو اس کے بعد آپ نے یہ والا سٹیپ لکھنا ہے تو بچھو یہ تھا ہمارے پاس مسئلہ نمبر 12.2 اگر بچھو آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سانی کے ساتھ مل سکیں اللہ حافظوں میں ضرور یاد رکھنا